بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ آپ کیسے فلمورا کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پل ایکٹیویٹی سوفٹر کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ریجسٹر کیسے کرتے ہیں یہ سب میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھایا تھا آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم فلمورا کے ذریعے سے مختلف ویڈیوز کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں آج ہم وہ سیکھیں گے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نائے آنوالی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوسچن ہو تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں جا کے اس کوسچن کو پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کی جو میسیجز ہیں اس کو پڑھوں اور ان کو رپلائی کروں تو چلتے ہیں دوستو اپنے ویڈیو کی طرف میں یہ سب چیزیں لیپ ٹاپ کے سکرین پر میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کے سکرین کی طرف سب سے پہلے ہم وائ فائی کو بند کریں گے جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے وائ فائی کو بند کرنا ہوتا ہے صرف آن کرتے وقت تو اس کے بعد میں فلمورو کو آن کروں گا فلمورو کو آن کرنے کے اوال بات آپ لوگوں نے فل فیچر موڈ کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک آ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا یہاں پہ تو میرے پاس کچھ ویڈیوز میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے تو میں اس کو یہاں پہ اس جگہ پہ میں اس ایرو کے اوپر کلک کروں گا تو میں جاؤں گا ڈاؤنلوڈز میں جا کے یہ تمام ویڈیوز کو میں یہاں پہ لے کے آ جاؤں گا تو سارے ویڈیوز کو میں نے امپورٹ کیا ہے یہاں پہ ابھی آپ لوگوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کس ویڈیو کو آپ نے لگانا ہے اپنے ویڈیو میں تو میں سب سے پہلے ویلکم والا میں لگاؤں گا اس کو میں ڈریک کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو یہ میرا پہلا ویڈیو یہاں پہ آ گیا جو کی ویلکم کو شو کرتا اگر اس کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پلے کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا ویڈیو اس میں آڈیو بھی ہے اگر آپ لوگ آڈیو کو سپریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے وائس اوور کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس ہی کو سلک کر کے یہاں سے اس کے اوپر یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ آڈیو ڈیٹیج کا اوپشن آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا یہاں سے ویڈیو سے آڈیو الگ ہو جائے گا جو ہی الگ ہوگا آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اور اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا اس کے ویڈیو آڈیو کو میں نے ڈیلیٹ کیا اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے عمومن یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کرنے کا ایک بتانا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے بعد میں سبسکرائب والا ویڈیو یہاں پر ڈال دوں گا اس سے کیا ہوگا کہ میں اس وقت ان کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو یہ ویڈیو یہاں پہ چلے گا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں ایسے کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح کھا جائے گا ٹھیک ہو گیا پھر آپ لوگوں نے اپنے کانٹنٹ کے حساب سے آپ نے آگے ویڈیو کو ڈالنا ہے فار ایکزمپل میں میں یہاں پہ اس ویڈیو کو لے کے آتا ہوں اور اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ اس سے آگے رکھ دیتا ہوں تو پھر میں اس کو چک کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ جس میں آنے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے میں کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے اپنے ٹاپک کے حساب سے آپ کے پاس جو بھی ویڈیو ہے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے چلے جی یہ میرے پاس ایک سیمپل ویڈیو تھا میں نے اس کو ادھر ڈریک کر کے ادھر میں نے لگا دیا اور پھر میرے پاس اگر دوسرا کوئی کلپ ہے تو میں یہاں پہ اس کو بھی یہاں پہ ڈال دوں گا پھر ایکزامپل یہ میں نے اس کو یہاں پہ لگایا ہے یہ بھی میرے ویڈیو کا ایک پارٹ ہے تو اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے لازٹ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھینکیو کا ایک ویڈیو بھی ڈالتے ہیں تو آپ نے اگر آپ کو اس کو ڈالنا ہے تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں ابھی تقریباً میرے سارے ویڈیوز یہاں پہ فٹ ہو چکے ہیں ویلکم یعنی سٹارٹنگ ویڈیو بھی آ گیا سبسکرائب والا بھی آ گیا اور ساتھ میں مین جو ویڈیو ہے جو کانٹینٹ کا مین باڈی جو ہے اس کو بھی میں نے رکھ دیا لازٹ میش تھینکیو کا بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا اب آپ نے اگر اس میں اگر آپ لوگوں نے اور کچھ ایڈ کرنا فار اگزامپل ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ٹیکسٹ کا ایک اپشن آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر جانا ہے یہاں پہ مختلف قسم کے آپ کو ٹیکسٹ کے سیمپلز ملیں گے آپ نے اسی کے حساب سے اپنے حساب سے آپ نے دے فار اگزامپل میں نے بیسک کو سلیک کیا میں یہاں سے اس کو سلیک کر کے میں ادھر لے کے آ رہا ہوں اور میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ نے جو ٹیکسٹ ڈریک کر کے یہاں پہ رکھا ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو اس ٹیکسٹ کے اندر لے کے آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ جیسے کوکنگ کا ایک چینل ہے تو آپ کوکنگ کے ریسپیز جو جو آپ چیزیں ڈال رہے ہیں اسی کے حساب سے آپ ان کو وہاں پہ لکھیں گے تو میں یہاں پہ سیمپل کے طور پہ پلیز سبسکرائب مائی چینل لکھ رہا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا کہاں پہ آ جائے گا اور آپ اس کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں یہ فٹ نہیں آ رہا پورے سکرین پہ تو آپ نے اس کی جو فون سائز ہے اس کو تھوڑا کم کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر کے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا کم کیا پھر بھی یہ کم ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو مزید کم کر سکتے ہیں تو یہ اس میں فٹ آ گیا اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پلے کر کے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پلے کریں تو یہ دیکھ سکتا ہے بھی آ جائے گا یہ دیکھیں تو اس طرح پلیز سبسکرائب مائی چینل کا بھی آ جائے گا یہاں پہ اس کے علاوہ اگر آپ لانگ ٹائم لیفٹ رول یا رائٹ رول کا جو ٹیکس ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں فار ایکزامپل میں یہاں پہ ریفٹ رول کا ایک ہے اس کو میں ڈریک کر کے میں یہ نیچے یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہاں پہ آکے میں اس کو تھوڑا سا کھینچتا ہوں تاکہ اس کی لیند تھوڑی بڑی ہو اور اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہاں آئی کین ٹائپ ویری فاسٹ تو یہ آپ آپ بلکل اس کی لکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی جو پوزیشننگ ہوگی یہ کیسے ہوگی یہاں پہ آگے اس کو پلے کریں تو یہ کیسے آ جائے گی یہاں پہ دیکھ لیں سوری اس کو پہلے ہم پوزیشننگ کریں گے یہاں پہ ہاں یہ آ جائے گا اسی طریقے سے لیکن آپ نے اس کو سنٹرمنی رکھنا ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے تو اس کے لئے آپ تھوڑا سا اس کو ڈریک کر کے نیچے لے کے آ جائیں گے یہاں پہ یہ بٹر رہے گا اور اگر آپ کو اس کی جو فونٹ کی سٹائل پسند نہیں آ رہی تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ ڈال سکتے ہیں ابھی یہ صحیح آ رہا ہے اچھا سمجھ میں بھی آ رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں گے ابھی دیکھیں یہ آ رہا ہے I can type very fast تو اسی طریقے سے آپ اپنے حساب سے آپ اس کو یہاں پہ adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے چینلز کے اوپر monogram آ جاتا ہے جیسے اس چینل کا monogram وہ لوگ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کیسے ڈالتے ہیں وہ بھی میں ابھی اس سکھاؤں گا آپ نے import میں جا کے اپنا سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک monogram ہونا چاہیے جو آپ بنا سکتے ہیں آپ خود بنا کے اس کو تیار رکھیں تو میرے پاس بنا ہوا ہے میں اس کو یہاں پہ لے کے آ جاؤں گا میرے چینل کا monogram ہے earning online اس کو میں یہاں پہ لے کے آئے ہوں اب آپ نے اس کو drag کر کے لے کے آنا ہے یہاں پہ ہے یہ جو pictures jpeg picture کا ایک monogram یہاں پہ آ رہا ہے اسی کے سامنے آپ نے اس کو drag کر کے رکھنا ہے اب آپ نے اس کے اوپر اس کو جہاں پہ اس کو آپ place کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو place کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پہ آ کے اس کی یہاں پہ اس کونے میں آپ لا کے رکھ سکتے ہیں جو ٹی ویز کے اوپر جو دکھایا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں نے اس کو drag کر کے پورے ویڈیو کے اوپر اس طرح لے کے آنا ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ پورے ویڈیو میں یہیں پہ still آپ کو نظر آ جائے گا اب آپ play کریں اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بالکل نظر آ اس کو full size میں آپ کریں تو آپ کو پتہ جیلے گے اس کو میں full کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کا آپ کے چینل کا monogram آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ monogram بھی set کر سکتے ہیں اب دیسری چیز آپ نے وائس آور کرنا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے آپ کا تو ویڈیو چل رہا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ نے وائس آور کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ stop کر کے start میں لے کے آنا ہے تو یہاں پہ start میں لے کے آنے کے بعد یہاں سے تو آپ وائس آور کرنا start کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک مائک نظر آ جائے گا اس مائک کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جو ہی آپ کے مائک کے اوپر click کریں گے یہاں پہ اس طرح کا ایک آ جائے گا مائک اس مائک کے اوپر click کرنا آپ نے اس مائک کے اوپر آپ click کریں گے تو three two one آ جائے گا پھر آپ نے یہاں پہ بولنا سٹارٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کچھ بول دیتا ہوں اسلام علیکم موی ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے آپ ضرور اسے دیکھ لیں اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اگیبیل آئیکن کو ابھی ضرور پریس کریں اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو کرنے کے بعد آپ اوکے کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو آڈیو ہے آپ کا جو وائس ریکارڈ ہوا وہ یہاں پہ آ جائے گا آپ اسی طریقے سے پورے ویڈیو کے اوپر آپ اس کو بنا سکتے وائس آور کر سکتے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتا ہے سلو موشن کا لوگ پوچھتے ہیں اگر آپ نے کیمرے میں سلو موشن نہیں کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ بھی اس کو سلو موشن میں ڈال سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جس ویڈیو کو آپ سلو میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پینسل کا ایک نشان ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو سپیڈ ہے اس کو آپ نے سلو کرنا ہے جو ہی آپ اس کو سپیڈ کو سلو کریں گے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچ گیا اب آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں بہت سلو موشن میں یہ ویڈیو چلنے لگے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت سلو موشن میں چل رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کو سلو موشن میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے کسی بھی ویڈیو کو فاسٹ کرنا ہے تو پھر اسی پنسل کی نشان کے اوپر کلک کر کے اسی کے اوپر کر کے یہاں سے فاسٹ ٹو ایکس فاسٹ کے اوپر آگی کی طرف کلک کرنا ہے تو کیا ہوگا یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت فاسٹ جلے گا آپ دیکھیں اس کو چک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا فاسٹ چل رہا ہے تو آپ اپنے مرضی کے حساب سے اس کو فاسٹ لو یا جو بھی کرنا آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایسٹیز رکھنا چاہتے ہیں تو بلکل بیچ میں کر کے ون ایکس کے اوپر کلک لے کے آنا ہے اس کو تو وہ نورمل چلے گا اس کے لئے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کی اس ویڈیو کی آپ نے کلرنگ چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو برائٹنس کو بھی چینج کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کنٹراسٹ کو بھی کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ کم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا ویڈیو چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آڈیو کے اوپر آکے اگر آپ کا آڈیو کم ہے تو آپ آڈیو کو انکریز کر سکتے ہیں یہاں سے زیادہ ہے تو ڈکریز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے آڈیو کا جو پچھ ہے اس کو بھی موٹا بھی کر سکتے ہیں بلکل پتلا بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اسی کو اپنی آواز کو بلکل چینج کر سکتے ہیں آباز کی پیچھ کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کروپ کرنا کا بھی ایک اوپشن ہے جسے کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگوں کوپی پیسٹ کر کے کچھ ویڈیوز لینے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس ویڈیو کو کروپ کر کے دکھانا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آکے اس نشان کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اب آپ نے فوکس کس کو کرنا ہے یہاں پہ اس کو دیکھنا ہے اگر میں اس کو آپ کو ہٹانا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے کروپ کر کے میں صرف اور صرف لیپ ٹوپ کو یہاں پہ شو کروں گا تو یہ یہاں سے کیا ہوگا یہ کب جو ہے آؤٹ ہو جائے گا اور صرف اور صرف آپ کو یہ لیپ ٹوپ کی نظر آ جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے اب اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو یہاں پہ جو کب تھا وہ بلکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو پروپ کر لیا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے سیکھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو بلر کرتے ہیں تو بلر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اس اوپشن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس اوپشن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو اپلائی ٹلٹ شفٹ ٹو دا کلپ آپ کو نظر آ جائے گا تو اس کے اوپر جو ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اوپشن آ جائے گا یہاں پہ جب کلک کریں گے تو یہ ایک اوپشن آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے اپلائی کر کے ایڈ کرنا ہے اب آپ نے اس کو کہیں پہ بھی رکھنا ہے اب آپ کے مرضی اب میں فار ایزمپر اس موبائل کو بلر کرنا چاہتا ہوں یہاں سے تو میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک ڈریک کروں گا اور یہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا اس کو اوکے کو پر کلک کرنا اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو موبائل بلکل بھی نظر نہیں آئے گا وہ بلر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ موبائل ہے لیکن آپ کو بلکل نظر نہیں آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس جگہ کو بلر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس مختلف جیسے ویڈیوز کی کلر آپ نے چینج کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی دوسرے کی ویڈیو اٹھانی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بلکل چینج کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ فیلٹرز ہیں فیلٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پر ایکزامل میں اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہ تھوڑا سا یہاں سے میں رکھتا ہوں تو اس کا ویڈیو جو ہے اس طرح کا ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا یہ لیں اس طرح کے چیزیں آ جائیں گے اس میں تو اسی طریقے سے آپ اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے چیزیں ہیں آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے جو ویڈیو ہے اس کا جو اپیرنس ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں فیلٹرز میں اس کو ڈریک کر کے میں یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اور اس کو میں یہاں تک لے کے آ رہا ہوں اس سے کیا ہوگا اس کا دیکھیں بلکل کلر ہی چینج ہو گیا اور اس کے اوپر ریل کا جو ٹیپ چل رہا ہوتا ہے اس طرح کا ایک ویڈیو چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کچھ ایلیمنٹس کا ایلیمنٹس یوز کرنا ہے فار ایکزمپل سٹارز آپ نے اپنے ویڈیوز میں دکھانا ہے تو آپ اس کو یہاں سے ڈریک کر کے لے کے آئیں گے آپ ادھر کہیں پہ بھی رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ آپ لوگوں کو سٹارز بھی نظر آنے سٹارٹ ہو جائیں گے دیکھیں تو اس طریقے سے آپ اس چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیلٹر میں اتنے بہت سارے ہیں آپ اس کو بہت سارے فیلٹرز کا استعمال یہاں پہ نیچے کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ سپلٹ کیسے کریں ویڈیوز کو مطلب ویڈیوز کے اندر سے ایک چیز آپ کو ہٹانا ہے تو آپ کس طرح اس چیز کو ہٹائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کلپ کے اوپر کلک کرنا پڑے گا اور یہاں سے لے کے آنا پڑے گا اس جگہ کو اس کلپ کے پارٹ کو جس کو آپ لوگوں نے ہٹانا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی کے اوپر کلک کر کے اس پینچی کے نشان کے اوپر کلک کریں گے فیر ایکزامپل مجھے یہاں سے لے کے تھوڑے آگے تک ہٹانا ہے تو میں کیا کروں گا اس کو لے کے آ جاؤں گا یہاں تک لا کے پھر سے میں اکینچی کو اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد جو چیز آپ نے اٹھانا ہے فیرنس پل اس کو میں نے اٹھانا ہے تو اس کو اب میں سلک کر کے رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر اور یہاں پر ڈیلیٹ کے اوپر کلک کروں گا ڈیلیٹ کے اوپر کلک کرنے سے یہ غائب ہو جائے گا یہاں سے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتہ ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے تو آپ لوگوں نے یوٹیوب کے جو یوٹیوب آرڈیو لائبریری سے آپ لوگوں نے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے امپورٹ کر کے یہاں پہ لے کے آنا ہے فار اگزامپل میرے پاس ایک ہے یہاں پہ یوٹیوب کا ہی ہے اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہ والی آرڈیو کو میں لے کے آتا ہوں لے کے آنے کے بعد میں اس کو ڈریک کر کے نیچے لے کے آتا ہوں یہاں لاکھے ادھر میں اس کو رکھ دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے اس کو میں پلے کروں گا تو آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ میوزک آپ کو ضرور سنائی دے گا اسلام علیکم چھیک ہو گیا اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کا جو میوزک ہے وہ بہت بڑا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بہت بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ویڈیو ہے وہ یہاں تک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اس کو یہاں پہ لاکے ادھر رکھ لینا ہے اور یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو نیچے لے کے آنا ہے آرڈیو کے اوپر آرڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس گھنچی کے نشان کے اوپر کلک کر کے باقی جو ایکسٹرا ہے اس کو اوپر رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گئے یہاں سے تو جو آڈیو ملا آپ کو وہ بالکل ویڈیو جتنا آپ کو ملا تو اسی طریقے سے آپ اپنے ویڈیوز کو یہاں پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ایڈٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے ایکسپورٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک اپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کس چیز میں کنورٹ کرنا ہے اس کو ایم پی فور میں کرنا ای وی آئی میں کرنا ہے ایم او وی میں کرنا ایف ایل وی میں کرنا ہے یہ ایم پی تھری میں کرنا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ اسی کے حساب سے کر سکتے ہیں نیچے ڈیوائیس وائس بھی ہے آپ کس ڈیوائیس کے حساب سے اپنا ویڈیو بنانا چاہتے ہیں آئی فون آئی پیڈ گلیکسی ایس سمارٹ فون نیچے آ جائیں گے تو یوٹیوب یوٹیوب سے ریلیٹڈ اگر یوٹیوب کی طرح کے ویڈیو چاہیے تو آپ اس طرح فیس بک کے ریلیٹڈ چاہیے تو آپ کو بھی اوپشن ہے وی میو کے اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں ڈیوائی ڈی بنانا چاہتے ہیں یہ سارے اوپشن آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ تو آپ لوگوں نے ان میں سے میں اکثر اور بیشتر ایمپی فور کو ہی سیلیک کرتا ہوں اور پھر میں ایمپی فور کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ سیٹنگ میں آ جاتا ہوں سیٹنگ میں آکے کیونکہ اگر آپ لوگوں کی جو ویڈیو کوالٹی بہت اچھی ہے کیمرہ کا جو کوالٹی بہت اچھی ہے تو آپ لوگوں نے فل ایج ڈی میں ہی رکھنا ہے تاکہ جو ویڈیو کی کلیریٹی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے آ جائے آگے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ریزولوشن کے اوپر آ کے سب سے ہائیسٹ ریزولوشن کو آپ لوگوں نے یہاں سے سیلیک کرنا ہے سیلیک کرنے کے بعد اوپر گوڈ بیٹر بیسٹ کا اپشن آ جائے گا تو آپ لوگوں نے بیسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو نیچے بیٹ ریٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں خود بخود یہ سیٹ کر لے گا تو آپ نے بیسٹ کے اوپر کلک کر کے اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے پھر یہ تمام چیزیں آپ کی سیٹ ہو گئی ہیں تو آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ایکسپورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو کیا ہوگا ابھی یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ویڈیو جسے ہم نے ایڈٹ کیا تھا اور کچھ منٹس لے گا یہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو پلے کر کے دکھاؤں گا یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکا ہے اور پھر یہاں پہ کیا رہا ہے کہ مشن کمپلیٹڈ تو آپ لوگوں نے فائن تارگٹ کو اوپر کلک کرنا ہے اور سیدھے آپ لوگوں کو یہ پہنچائے گا اس فولڈر میں جہاں پہ یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکا ہے اب ابھی آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو اوپر کلک کریں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس طرح کا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اب اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو بہترین ایڈیٹنگ تو اسی طریقے سے دوستو آپ اپنے ویڈیوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کلپ کو اگر آپ لوگوں نے اس جگہ پہ کونے میں یہاں پہ مسئول سیو پروڈیوز کو اپنے کے لامgeon car لگو نے اس کو اوپر کرکہ اس کو سیو بicamente کرسکتے ہیں اپنے کے لامion ہے وہ آپ کے پاس سیو ہو گیا آپ کسی بھی ٹائم پہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ آن کر کے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں یا دوسرا کسی ویڈیو کو کلپ کو یا کسی اور چیز کو اس میں ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ